اترا کھٹ کے کئی لاکھوں میں بارش سے حال بے حال ہے ندیاں افان پر بہر رہی ہیں اور اسی لیے عام آدمی کی مشکلے بھی بڑھ گئی ہیں ہر طرف مسیبت ہی مسیبت دکھائی دے رہی ہے کہیں برساتی نالے عام آدمی کے دھہرے کی پریکشہ لے رہے ہیں اترا کھٹ میں مونسون کی بارش سے پہاڑ بے حال ہے بیتھوڑا گڑکین تصویروں کو دیکھئے مارگ پر بڑے بڑے بولڈر آگی رہے ہیں جس سے مارگ بادھت ہے جسی بی کی مدد سے روڈ کھولنے کی کوشش ہو رہی ہے مگر پہاڑوں سے لگاتار گرتا ملبا پرشاہ سن کی مشکل میں اضافہ کر رہا ہے ادھر حلوانی کین تصویروں کو بھی دیکھئے برساتی ندی افان پر ہے آواجاہی کے راستے پانی میں ڈوب گئے ہیں اس لیے اب لوگ ندی کو پار کرنے کا جوکھم بول لے رہے ہیں اب اس تصویر کو دیکھئے پک اپ چالک ندی کے بیچ سے اپنی گاڑی کو لے کر آ رہا ہے مگر ندی کا بہاو اتنا تیز ہے کہ گاڑی کے بہنے کی آشنکہ ہے گاڑی جیسے تیسے پار ہو ہی جاتی ہے سوکھی ندی کے افان پر آنے سے وجہ پر گاؤں کے لوگوں کے سامنے بھی سمسیاں کھڑی ہو گئی ہے لوگ ندی کے بہاو کے بیچ سے ہو کر گزر رہے ہیں وجہ پر گاؤں میں قریب دو سو پریوار رہتے ہیں یہ لوگ سوکھی ندی سے ہو کر گزرتے ہیں مگر برسات میں ندی کا جلستر بڑھ جاتا ہے جس سے گھرامینوں کے سامنے شہر تک آنے کے لیے سمسیاں کھڑی ہو جاتی ہیں مونسون کی بارش نے کوٹ دوار کے لوگوں کی بھی مشکل بڑھا دی ہے بارش اسے برساتی نالے افان پر بہر رہے ہیں اس برساتی نالے کے پاس ہی کچھ مکان بھی ہیں ایسے میں ان مکانوں کے اوپر بھی خطرہ من رہا رہا ہے سمسیاں یہ ہوتی ہے کہ بارش میں پانی آتا ہی ہے یہ پان شکل اندر نہیں جاتی ہے اگر یہ کھل خوڑا اوچائیبہ بن جائے اور یہاں کی دیوار بن جائے تو لوگوں گھروں پانی نہیں پہنچ پائے گا اور یہاں پر جاتی کوئی سمسیاں آتی ہے یہاں پر کوئی آگ دیکھنے والا نہیں ہوتا کوئی آگر دیکھتا ہے حالی آئیں گے اور دیکھ کے چلے جائیں گے اس کے پاس کوئی کارروائی نہیں ہو پا اے بی پی گنگا کے لیے کوٹ دوار سے گریش حالدوانی سینکت سہا کے ساتھ پیتھورہ گھر سے یوکیش باٹھک کی ریپورٹ تو دیکھیں موسم ویبھاگ ہر دن اپ ڈیٹ کرتا ہے دن کی شروعات ہوتی ہے موسم ویبھاگ کی ایک نئی اپ ڈیٹ کی ساتھ تو کیا ہے اپ ڈیٹ شلی ہم سمجھتے ہیں ہمارے سہیوگی پنکج نانا دہرادون سے ان کا رکھ کریں گے پکج یہ بتائیے کہ ہر دن ریفرش کی جاتی ہے موسم ویبھاگ کی جانکاریاں آج کیا ہے اپ ڈیٹ پورے پردیش کے لیے موسم ویبھاگ نے اگلے تین دنوں کے لیے اورنج الارٹ پورے پردیش بھر میں جاری کیا ہے کل سام کو ہی یہ الارٹ جاری کر دیا گیا تھا اس کے بعد پورے آبدہ پربندن ویبھاگ سمجھ سبھی ویبھاگوں کو الارٹ موڈ پر رکھا گیا ہے خاص کر پربتی چھیتروں میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ ندیو کی کنارے رہ رہے ہیں یا جو آواجہ ہی کرنے کی سوٹ رہے ہیں تو وہ ایسے بارے میں نہ سوچے اپنے گھر پر رہیں کیونکہ پربتی چھیتروں میں لینسلائٹ کی وجہ سے یہ انہیں تمام گھٹناوں کی وجہ سے دکھتے ہو جاتی ہیں اس لیے موسم ویبھاگ نے سبھی کو یہ جتاب نہیں دی ہے کہ وہ بہت زیادہ جرورت نہ ہو تو یاترہ نہ کریں اس کے ساتھ ساتھ ہی چار دھام یاترہ پر آنے والے لوگوں سے بھی اپیل کی گئی ہے یعنی وہ برسات کے سیزن میں ان دو تین دنوں میں یاترہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آبدہ کنٹرول روم پر فون کر کے جان کرے لے لیں کہ کہاں کہاں کس طرح کی دکھتیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ہیمکون صاحب کی یاترہ ہے وہ آج کے لیے پھر روک دی گئی ہے کل بھی روکی گئی تھی ریڈ الڈ کے بعد اور آج پھر سے یاترہ کو روکا گیا ہے حالکہ اس میں ایک جانکاری یہ بھی مہتپور ہے کل کے بعد جو سام پانچ بجے یاترہ روکی گئی تھی سام پانچ بجے تک اس کے بعد ابھی بھی کوئی یاتری آگے نہیں گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی کچھ جلو میں چمولی کے ساتھ ساتھ جلو میں اور جلڈ کے بعد اسکولوں کی بھی چھٹی کی گئی ہے تو اس طرح کے اپ ڈیٹ پورے پردیش برسے ہیں مکہ منتی کسکر سنگھ رامی نے کل آبدہ پربندن کنٹرول روم کا نکشن کیا تھا وہاں پر جو سامام ادھیکاری موجود تھے تمام دیواغوں کے ان کو بھی نردیش دیئے تھے کہ وہ پوری طرح سے سترگ موڈ پر رہے ہیں کسی بھی طرح کی کوئی اپریہ گھٹنا پردیش میں کہیں ہوتی ہے تو اس کو تتکالی طور پر آگے پریشت کیا جائے تاکہ تمام جو رہت کام ہیں وہ پہنچا جائے اور یہ بڑی خبر ہے کی ابھی تک کوئی ایسی اپریہ گھٹنا پردیش بر سے نہیں آئی ہیں کچھ اسطانوں پر لینس لائٹ کی ویسے سڑکے بلوک ہوئی ہیں این ایناچ کے سبھی جو مارگ ہیں وہ ستاروں سے چل رہے ہیں لیکن جو راجیہ اور گرامیڈ سڑکے ہیں وہ کئی سڑکے ابھی تک بند ہیں ان تو کون لیا کام جاری ہے دو سو اسی کے قریب جیسی بھی پی ڈی ڈی بھاگ سڑکے ہیں ایسی ایر ایف کی ٹیمیں اوٹ چھے ایڈ ڈی ایر ایف کی ٹیمیں ایلگ لگ جیبوں پر تینات کی گئی ہیں تاکہ کسی طرح کی کوئی آبدہ ہوتی ہے تو ان ٹیموں کو تتکال طور پر الگ بھیجیا جائے دو ہیلی کوکٹر بھی راج سرکار نے ایک دیرہ دون مر ایک پیتھوڑا گڑ میں رکھا ہوا ہے کہ اگر وہ کہیں بلکل پنکج آپ نظر برائے رکھے گا فیلحال پورے پردیش کے لیے اورنج الٹ یہ دھیان رکھنے والی بات ہے خاص کر جو لوگ پہاڑوں کی طرف ٹراول کر رہے ہیں یا وہاں رہے رہے ہیں اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی